تو یہ ڈھائی مہینے وہ بھی وجہ یہ تھی کہ کشمیر کے الیکشن تھے اور دائری بات ہے کشمیر کا جو سٹیڈرز ہے پورے ملک کا ہے اور اتنا بڑا الیکشن جب ہو تو وہ میرے پر ذمہ داری تھی تو اس پہ دوسری جو بات ہے جو مین وجہ ہے الیکشن جو جیتے ہیں کی وہاں پہ وہ یہ ہے کہ عمران خان کا جو ایک نظریہ ہے اور عمران خان کی جو ایک سوچ ہے پاکستان کی عوام کے لیے اور سپیشلی جو کشمیر اور مقبودہ کشمیر کے عوام لیوں نے آواز اٹھائی پوری دن ہمیں تو ایک چاہ ہے لوگوں کے در یہ علیہ دا بات ہے پیشنے کونتوں کی وجہ سے مہنگائی کے باقی کچھ ایسے مسائل ہیں لیکن پورا پاکستان یہ جانتا ہے کشمیر بھی جانتا ہے بلکہ پوری دنیا یہ جانتی ہے کہ عمران خان کی جو نیت ہے پاکستان کے لیے وہ بکل صاف ہے عمران خان ایک ڈیڈ آنسٹ رادمی ہے وہ نہ چوری کرتا ہے نہ چوری کرن دیتا ہے اس کے لئے وہ سٹریٹمنٹس ہے ایک برینڈ ہے دنیا کے جس جگہ پہ جاتا ہے اسی کوشش ہوتی ہے کہ پاکستان کی خودمختاری کو دوبارہ لے کیا ہے اور اصل جو چیز ہے نا قوم جب قومیں بنتی ہیں اس کی جو اصل چیز ہوتی ہے وہ قومی خودمختاری ہے اسی خودمختاری کے لیے ہمارے باوجداد نے قربانیاں دیں جانی مالی قربانیاں دیں وہ نے پاکستان بنا ہم جس راسے پہ چل پڑے تھے تو ہماری جو قوم کی ایک پہچان تھی وہ ختم ہو رہی تھی کبھی ہمیں دہشتگرد بنایا گیا کبھی ہمارے بارے میں کہا کہ یہ لوگ چور ہیں فیٹ اپ پہ ہمیں گریلیس میں � جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے لیڈران ضرور چور ہوں گے ہماری قوم چور نہیں ہے اور یہ جو دوسری بات درشنگردی والی کچھ اناثریں ضرور پاکستان میں ہوں گے لیکن پاکستان کی بائیس کروڑ عوام جو ہے امن پسند ہے اور اسلام کے بتائے ہوئے راستے کے اوپر چلنے کی قائل ہے الحمدللہ آج پاکستان اور ملکوں میں آ چکا ہے کہ سب سے زیادہ عمرہ اور حج جو ہے وہ پاکستان سے لوگ کر رہے ہیں یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ ہم اسلام کو فالو کر رہے ہیں اور اسلام کو فال میں رہ کے امن و امان کرنے والے لوگ ہیں تو اس پہ ماشاءاللہ ہم نے کمپین کی اپنے پیغام پہنچا ہے گھرگر جی بی میں بھی اور کشویر میں بھی اور لوگوں نے عمران خان پہ اعتماد کیا بہوجود اس کے کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تین سال میں جو مہنگائی والے اور باقی چیزیں ہوئی ہیں وہ کچھ لوگوں سے مطمئن نہیں ہیں اس پہ کوشش عمران خان کر رہا ہے اور عمران خان پہ اعتماد کی بڑی وجہ ہے وہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ لوگ اس بات کے اوپر ہر بندہ ہنڈر پرس کر رہا ہے تمام حملات کو حل کرنے کی وہی وجہ ہے کہ اس پہ ماشاءاللہ مل رہی ہے میں تو سیاست پہ آیا ہوں جب میں نے لاہور سے جب میں نے گریریشن کیے پاکستان کو فیشن ڈیزائن سے اس کے بعد پھر میں نے ہی خان شفٹ ہوا اور دوہزار تین میں پھر میں نے ایک اپنی پارٹی بنائی آپ کو یاد ہوگا ابھی چھوٹے تھے اس وقت میں بھی چھوٹا تھا اور اس کے بعد پھر دوہزار ساتھ میں میں نے پھر طریقہ انصاف جائن کر دی عمران خان صاحب کیونکہ ایک پارٹی کو پورے ملک میں چلانا اور وہ بڑا مشکل کام تھا لیکن میری سوچ یہ تھی کہ جو میں دیکھ رہا تھا اس نظام میں میں سمجھتا تھا کسی کے ساتھ کسی کو فالو کرنا ایسے حالات میں کوئی ایسے لیڈر نظر نہیں آ رہا تھا تو عمران خان کو جب میں نے سٹڈی کیا اور پارٹی کو دیکھا تو میں نے جائن کی اس کے بعد سیاست پیانے کے بعد پھر میری یہ شوق جو ہے کافی ختم ہو گئے کبوتربادی پر سے میں کر رہا ہوں گھوڑے بھی بہت بہت ٹائم سے ہم پار رہے ہیں اس سے پہلے تریباً سال میں اٹھارہ انیس ملے گھوڑے بھگایا بھی کرتے تھے یا پیچھے ت تریباً تین سالوں میں صرف ڈی خان کے ملے میں نے گھوڑا بھگایا دو دفعہ اور اے دفعہ میں کشبیر گیا تھا وہاں اے بلا تھا وہاں میں نے گھوڑا بھگایا اس کے علاوہ گھوڑے گھر میں کھڑے ہیں یہ رائیڈ سکول ہی بنا ہوا ہے لیکن پیچھے تین سال میں میں نے گھوڑے پر سواری نہیں کی تو بس یہ شوق ساتھ چلتے ہیں کبوتربادی پر پالے ہوئے ہیں اڑاتے رہتے ہیں کبھی کبھی ٹائم مل جاتا ہے مہینے دو بعد ایک آدھے ایک مل جاتا ہے وہاں پہ وہ کچھے بھی ہم سب نے کھیلے ہیں ہم نے تمام گیمیں تو کھیلی ہیں بچپن میں اور یہ کچھ گیمیں ہماری ڈی خان کی کچھ گیمیں ہیں وہ تو دریباً ڈی خان کی ہر بچے نہیں کھیلی ہوتی ہیں تو وہ ایوینٹ پہ وہ بچے کھیل رہے تھے تو انہوں نے کہا میں بھی کھیلوں تو کھیل لیا اب انشاءاللہ سپورٹ پہ ہم کافی کام کر رہے ہیں گھوڑے زیادہ دیکھیں دوستی جب آپ کی ہوتی ہے تو جس طرح کی جو شوق اس طرح کی دوستی ہوتی ہے ب اللہ پہ اگر دیکھ پہلا دوست ہے شکار کا شوقین ہے تو اس کو میں شکار والی گان گفت کروں گا وہ ہی گفت کرے گا کوئی گھوڑوں کا شوقین ہے وہ تو میں اس کو گھوڑا گفت کروں گا وہ مجھے گھوڑا گفت کرے گا اب جس طرح یہ گھوڑا مجھے دوست نے گفت کی ہے تو اس طرح پر مجھے بھی گفت کرنا پڑتا ہے ظاہری بات ہے اور جو آپ کا تعلق ہوتا ہے جس طرح کی دوست ہی ہوتی ہے اب اگر آپ کی طرح کی صافی دوست ہوگا تو اچھا کیمرہ ہی گفت کر ہوں گا ظاہری بات ہے گھوڑا اصل میں گفت کرنا آسان ہے لیکن گھوڑا جس طرح آپ گفت کرتے ہیں نا اس کی لوازمات ہی نہیں زیادہ ہیں کہ وہ اگلا کہتا ہے کہ شہر کے شگڑا کی تیس کے بدگڑا کی تیس اس کے پارنی کا ذہب ہے ہی کو تو انشاءاللہ باقی سپورٹس کی حوالے سے جو ہے نا میرا بہت فوکس ہے اس وقت ہی خان پہ ابھی ہمارے سٹریڈیم میں اس وقت جو ہمارا ایک ریڈے ٹریک بن رہا ہے حاکی کا ہمارا سٹریڈیم بن گیا ہے ف مرمنٹن کورٹ آپ کے بہترین جگہ پر شروع ہیں اوپن ایر جیم شروع ہیں بچیوں کے لیے میں نے اس لیے سپیشل انڈور جنرلیزیاں میرا کام طریبا کمپلیٹ ہونے والا ہے تو میرا مین فکر اس لیے سپورٹس کی اوپر ہے کہ سپورٹس میں یہ خان ہم نے بڑا ٹیلنٹ دیکھا ہے اور ہمارے بہت سارا ٹیلنٹ زائے ہوئے ہیں دو وجواز کی بنا پر ایک تو اپرشنیٹی یہاں پہ نہیں تھی لائے سکواش کوٹ یہاں پہ تھے ہی نہیں ہم سکواش گھل گے انٹرنیشنل سٹینڈرز کی چیزیں نہیں بڑھائیں گے اب حاکی کی ٹیم میں ہمارا ایک لڑکا جو ہے وہ پاکستان ٹیم میں سیلیکٹ ہوا تھا جونئرز میں اسی کو دیکھ کر میں نے پھر آسٹرو ٹرس کا سٹیڈیم بنایا ہے دیخان میں کہ ہمارے پر ٹیلنٹ تو ہے لیکن وہ جس طرح گراؤن پر حاکی کھیل رہا ہے وہ آگے نہیں جا سکتا تو اس ایک لڑکے کی وجہ سے میں نے پورا سٹیڈیم بنایا ہے اور ہمارا ایک ناظرم تھا صدیق تھا صدر تھا ہوں گا اللہ بکشے اس کو تو اس نے مجھے ریکویٹس کی تھی کہ حاکی کا وہ صدر تھا یہاں پہ تو وہ نام بھی اس کے نام سے ہم رکھ رہے ہیں اس کو آپ کے ریحان میں کرکٹ کا بڑا بہت بڑا ٹیلنٹ تھا بہت پوٹینشل تھا بڑے اچھے پلئیر ہم نے دیکھے بڑے سے بڑے سے بڑے سے خواست بالرز ہمارے زبانے میں تھے جب ہم چھوٹے تھے ہم دیکھتے تھے ان کو اور اب آج میں دیکھتا ہوں جو ان کی بالرز کا سٹیڈیم بنایا ہے شای جو پاکستان کی ٹیم بن رہی تھی تو اس کی ایوریتی سیونٹی فور اور سلیم ملے کی ایوریتی فیفٹی سکس سلیم ملے کہاں سے کہاں پہنچ گیا اور سرداری بیچارہ جو ہے وہ بعد میں نشوں میں بیہاں میں لوگوں نے دیکھا کہ وہ تباہ ہو گیا اس لیے ہمیں نشہ ختم کرنا ہے اگر ہم نے نوجوانوں کو ہم نے اگر نشہ سے نکالنا ہے اور سپورٹس میں ضروری نہیں کہ ہر بندہ پروفیشل سپورٹس بین بن جائے سپورٹس میں ہم بڑی چیز یہ سیکھتے ہیں کہ مقابلہ مقابلہ کرنا آج کا دور ہے مقابلے کا دور ہے کسی بھی فیلڈ میں چاہے آپ صحافی ہیں چاہے آپ پولٹیشن ہیں چاہے آپ جس فیلڈ میں بھی ہیں آپ کو کمپیٹشن کرنا پڑے گا مقابلہ کرنا پڑے گا تب ہی آپ آگے آ سکتے ہیں سپورٹس بین جو بن جاتا ہے بچہ یہ جوان سب سے بڑا فائلس کو یہ ہوتا ہے کہ وہ مقابلہ کرنا سیکھ جاتا ہے اور جو مقابلہ کرنا سیکھ جائے وہ زندگی بھار پھر اس کو کسی بھی فیلڈ میں مسئلہ نہیں آت تو ہم یہ سمجھتے ہیں یہ چیزیں ضروری ہیں اب بچے کو بھی ہم پروموٹ کر رہے ہیں انشاءاللہ بچے کو پہلا انڈور جمنیزی ہمارے رہے دیہی خان کے اندر اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے وہ بننے کے بعد دو تین سالوں کے اندر ہماری انشاءاللہ کراتے میں ہماری والی بال میں ہماری بسکر بال میں ہماری پر ونٹر میں ہماری دیہی خان جو ہماری بیٹی ہے انشاءاللہ اچھا پرفارم بھی کریں گی وہ لیکن اپرشنٹی ہوگی تو کریں گی نا اب جگہ یہ نہیں ہے وہ کہاں جائیں گی ٹیلنٹ تو ہے لیکن ٹیلنٹ کے ساتھ فیسیلٹی بھی دینی پڑتی ہے دیکھیں جی یہ تو میں تمشہ یہ باہت کہتا ہوں کہ سیاست جو ہے نا اس پہ ایک انفرادی شخص شخص کے ساتھ آپ کو کرنی چاہیے سیاست اور مقابلہ بھی کرنا چاہیے لیکن اپنے علاقے کے ساتھ زیادت ہی نہیں کرنی چاہیے ذریعی انفرسٹری جو ہے یہ ڈی خان کیلئے بہت ضروری ہے ڈی خان اس وقت کے پیگے کا سب سے بڑا علاقہ ہے ذراعات کے حوالے سے اب یہ ہمارا ماشاءاللہ گمل زام بن گیا ہے مزید ہماری زمینیں جو ہیں وہ ذریع ہو چکی ہیں اب اس کے بعد لفت کنال کا ہمارا پلان ہے انشاءاللہ نیکس بجٹ بیمنا خان لفت کنال کو بھی شروع کر دے گا ٹان زام پہ ہمارا پرگرام ہے باقی ہمارے چھوڑے چھوڑے درابن زام چودوان زام شیخ خیدر زام یہ اور زام بھی ہیں ان پہ بھی ہم کام کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہمارا اور ایریا بھی ایریگیٹ ہو آپ جب تک ذریعی انفرسٹری میں جب تک آپ ریسرچ نہیں کریں گے جب تک آپ مارڈل فارمنگ کی طرف نہیں چاہیں گے تو آپ کی زمین زیادہ زیادہ ہوتی ہے فصل کام ہاتی ہے جیسرہ مستر شریع نے بنا خان کو بولا جتنی آپ کی پروڈکشن ہے پاکستان میں زراعت کی ہماری بہت سے چیزوں میں ڈبل ہے اور بہت سے چیزوں میں پانچ گنا ہے زمین اتنی پانی بھی اتنا لیکن پروڈکشن زیادہ ہے کیونکہ انہوں نے ریسرچ کیے اور مارڈل فارمنگ کر رہے ہیں اس کے لیے بہت ضروری تھی مجھے اب نہائیتی افسوس ہے کہ اس کے اوپر ہمارے بھی اپنے کچھ لوگ اس کی مخافت کر رہے تھے اب اگر زرین انیویسٹری ڈی خانے بنے گی ایک سنٹر بنے گا اس میں پہلے تو ڈی خان کے لیے ہمارے پہلے سے فیکلٹی آلیل موجود ہے اس میں ہمارے بہت سے بچے اور بچیوں نے ڈینلی ہوئی ہیں پہلے پہلے وہ ادھر پڑھانے کے لیے اور ڈپارمنٹس میں وہ ایڈجسٹ ہو جائیں گے اس کے علاوہ پوری انیویسٹری بنے گی اور روزگار بھی آئے گا اور ساٹھ ڈی خان میں زرین انیویسٹری اس لیے نہیں بن رہی یہ ایک پشاوار میں زرین انیویسٹری ہے آپ دیکھیں پورے کیپکے میں اس کا ایپیکٹ ہے جب یہ ڈی خانے بنے گی تو یہ سپورٹ میں پشاوار کی طرح ایک اور انیویسٹری پورے کیپکے کو سپورٹ دے گی پنجاب پورے ملک کو سپورٹ دے گی تو انشاءاللہ اس کا مسئلہ حال ہو چکا ہے بہت جلد ابنان خان صاحب یہاں پہ آئیں گے اس کا پغیدہ فضا کریں گے اور ہم نے اس لیے ہم جو انیویسٹری والوں کو کہہ رہے تھے کہ ہمیں وہیں پہ زمین دے دیں کیونکہ دیکھیں اگر میں نائی انیویسٹری شروع کروں تو کم از کم چھ سات سال سے کام ٹائم نہیں لگے گا اس کے اوپر پھر آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس وہاں پر حکومت سے آلیڈی بہت بوجھ ہے اب ایک چار دیواری بنی ہوئی ہے سیکیورٹی ہوئی ہوئی ہے لوگ بھرتی ہیں اگر میں اس کے اندر بناوں گا تو ایک تو میرا خرشہ کام آئے گا دوسرا مجھے بہت سے لوگ بھرتی نہیں کرنے پڑیں گے وہاں پہ ان پوسٹوں پہ جن پوسٹوں کی ضرورت ہی نہیں ہے تو اس کے اندر ہمیں اس لیے ہم نے کہا کہ وہاں پہ چونکہ آلیڈی سٹرٹپ بنا ہوا ہے وہی پہ ہم کلاسز شروع کر دیں گے ابھی بھی کلاسز ہماری ہو رہی ہیں کرعہ پر جگہ لی ہوئی ہے تو انیویسٹری کے اندر جو ہمارا ریچر بلوک موجود ہے اس پہ ہماری کلاسز شروع ہو جائیں گی ایویسٹری کا کام شروع ہو جائیں گا ڈیر شروع ہو جائے گی بعد میں ہاسٹلز ہیں مزید بلوکز ہیں آڈیٹوریمز ہیں وہ بھی ساسر بنتے رہیں گے وہ ساسر کام بھی چلتا رہے گا انشاءاللہ وہ بھی انشاءاللہ ہمارا ہو گیا ہے اس کے لئے ہمارے اور سبب بہت سے ہمارے اچھے جو پروجیٹس ہیں ان پہ ہم کام کر رہے ہیں اور اس میں میں بیشہ لوگوں کے بات کرتا ہوں کہ ہم جب کوئی چیز بناتے ہیں وہ چیز عوام کی ٹیسٹ کے پیسے کی ہے اس کو توڑنا یہ کوئی سیاست نہیں ہے ابھی بطلب میں نے اگر انڈرگراؤنڈ اکاسی کی ہے تو میرے گھر پر تو پائپ نہیں آ رہا اس کا اگر کوئی بندہ میری مخارفت میں رضائی ڈال دے آپ نے خود دیکھا ہوگا رضائیاں نکالتے ہیں سی میں گٹو ڈال دیتے ہیں اندر ریت کے اگر کوئی ڈالے گا اگر وہ پانی بلاک ہوگا جب تک کھلے گا نہیں تو وہ پانی کنگ لوگوں میں جائے گا تکلیف کیل لوگوں کی ڈی خان کے لوگوں کو ہوگی تو اس طرح پولیٹیکل مخارفت میں گریم بیٹے بنائیں کمیٹری والیں توڑ رہے ہیں اس کے بعد جو ہیں کلوپیاں لگائیں وہاں پہ کلوپیاں توڑ دیں بینچ توڑ دیں گرلیں لگائیں مختلی جگہوں پہ گرل توڑ دیں چوری کر لیا توڑ دیں میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ جب تک ایسے اناثر ہمارے ڈی خان میں ہوں گے ڈی خان اس طرح ترقی کر سکتا ہے اب انشاءاللہ ہم نے ڈی خان سٹی کو احساس وقت ایک پلان کے مطابق جسا ہم ایک لاہور میں ایک آئیڈیا آیا کہ لاہور میں لوگوں نے ایک سٹریٹ بنائی یہ آپ نے دیکھا ہوگا اب انشاءاللہ فیز وان میں ہم انشاءاللہ چار پانچ بڑی سٹریٹ اور فیز ٹو میں انشاءاللہ آگے جاگ اسی سال میں ہم ڈی خان کی تمام گلیوں کو اس طرح انشاءاللہ پراپر رنگ کر کے پراپر ان میں ان کو پراپر ان کو خوبصورت بنا کے ایسا شہر بنائیں گے سٹی کو کہ لوگ آئیں ہاں پر تصویریں نکالیں ہمارے شہر میں کہ یہ ہمارا ڈی خان شہر ہے اور میں نے مرفرید بنانا ہے اس کو پورے پاکستان میں اس پر میں نے بھی کام شروع کیا ہوا ہے میرا بھائی جو فیصل امین ہے ویسے بھی وہ ان چیزوں میں زیادہ انٹرس لیتا ہے پھر وہ بار بھی بہت عرصہ رہا ہے تو اس کا ذرا انگریجن جو ہے زیادہ ہے مجھ سے ان چیزوں میں پھر اس طرح وینیس ایک سٹی ہے پوری دنیا کا ٹوریزم جاتا ہے ہمارے دیکھنے کے لیے اس میں کیا ہے ایک انفرادیت ہے کہ جو بھی جاتا ہے وہاں پہ ایک نئی چیز وہ دنیا میں دیکھتا ہے جو نہیں ہوتی اب ہمارا پورا اور سٹی ہے اس کو ہم اس سر رنگ کر لیں اس کو ہم رینوویٹ کر لیں اس کے طرح پوری ہم وہ فیسلیٹیز دے دیں اور پھر یہاں پہ لوگ آئیں گے اور لوگ آ کے وہ دیکھیں گے شہر کو اور شہر کے میں جو لوگ آیا جتنے بھی لوگ آتے ہیں ابھی ہم نے ایک ہم نے چھوڑی سی یہاں پہ ایونٹ کی تھی ابھی یہ جو ہم نے جیپ ریلی کیا آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ ڈی خان کا اس پانچ دنوں میں ڈی خان میں کتنا کاروبار ہوا ہے تقریباً پندرہ کروڑ روپے کا یہاں پہ لوگوں کا کاروبار ہوا ہے کیونکہ جو باہر سے لوگ آئے انہوں نے گاڑے میں پیٹرول ڈالے انہوں نے ہوتلوں میں سٹیک کیا انہوں نے ڈی خان کے حلوہ خریدا لاکھوں روپے میں حلوے خریدے انہوں نے کیونکہ جیپ ریلی میں آپ کے شہر میں جب کئی بار سے لوگ آئیں گے آپ کے شہر کے اندر جب آکے ہو پیسہ لگائیں گے آپ کا شہر اوپر جائے گا آپ کے شہر کا ایک نام ہوگا اور دنیا ایسے ہی چل رہی ہے ابھی سرکاری دنوں کے سالپندے کو دے نہیں سکتے آپ لوگوں کا آپ لوگوں کا جو سرینڈ آف لائیف لیویں گے وہ کیسے اوپر کریں گے ایسے اوپر کریں گے کہ آپ ان کو ایک شہور دیں گے اب دی خان میں جب میں پیئے بنا دی خان میں ایک پارک نہیں تھا اب آپ مجھے بتائیں ہماری ماں ہیں بہنیں بیٹی ہیں کہاں جائیں سارا دن وہ گھر میں کام کرتی ہے کوئی جگہ نہیں تھی اب ماشاءاللہ وہ پورا ایک لیڈی پارک دی خان میں ٹاؤنھال نے بنایا ہے اس کے علاوہ جہاں بھی ہمیں جگہ ملی ہے چھوٹی سے ہمیں اس کو پارک میں کرورٹ کی ہے کہ جب تک لوگ سکون نہیں ملے گا کسی کو اور ساری بیماری ہیں جو وجہ ہے سر وہ جو ہے آپ کو پتہ ہو وہ آپ کو ہر بیماری کی جو مین وجہ ہے وہ ٹنشن ہے ریلیکسیشن مائنڈ کو نہیں ملتی ہے پیشر بھی اس سے ہوتا ہے شوگر بھی اس سے ہوتی ہے ہارڈ کی باری یہ ہر کینسر کا بھی کہہ رہے ہیں کہ ٹنشن سے جو ہے کینسر کے ایلیمٹس آپ کے اندر پڑتے ہیں میں تو ہمیشہ دے آپ کہتا ہوں پوزیٹیو ریپورٹنگ کا فائدہ یہ ہوتا ہے آپ نے اس وقت جیسے کی اب میں اس کے پردے کے لیے میں وہ شیٹ لگوانے لگاؤں دیکھیں صافت سے بہت بڑا فائدہ ہے اگر صافت کو صحیح طریقے سے کیا جائے اور اس کو پوزیٹیو میں پوزیٹیو لیتا ہوں میرے میں جب بھی ترقید ہوئی ہے میں نے کبھی کسی کو گھلا نہیں کیا ہاں نا جیسے میں کرتا ہوں گھلا کہ آر آپ پہ ریفائی کر لیا کرو اب ایک جگہ پہ ناکاسی نہیں ہوئی ہے ابھی تک اور آپ کا اگر بیان چل جاتا ہے کہ جیٹی خام میں ناکاسی آپ کا وہ ناکام ہو گیا ہے تو آپ کو پتہ ہے ہم نے اور فانڈ لانا ہوتا ہے اس پہ جب اس پہ اداروں کو کوئی غلط ترقید دیتا ہے اور اس پہ جیسے پھر وہ فانڈ لانا میں ہمیں تکلیف ہوتی ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں آر ایڈی کیئس چال رہا ہے پھر ڈرتے ہیں پھر پیسہ نہیں آتا تو میں اس کے میں تھوڑا بہت اس لیے منع کرتا ہوں کہ جو کام ہوا ہوا ہے اس کے اوپر غلط ہے آپ ترقید کرو ایک کام ہوا ہی نہیں ہے گورنمنٹ ہے اب میں نے ناکاسی فر ایسی پل کی ڈیوالا کی آپ فوٹو لگا دو گریڈ روڈ کا کہ جی وہاں پہ جی ناکاسی ناکام ہے وہاں تو ناکاسی ہوئی کب نہیں ہوگی یہاں پہ ہوئی ہے جہاں پہ نہیں ہوئی اس میں پوزٹو اس کا فائدہ ہوتا ہے کہ جب آپ دیکھتے ہیں میں ڈی خان کے تمام میں گروپوں میں بھی ہوں آپ نے دیکھا ہوا ہے جب کوئی ایسی بات آتی ہے تو میں اس میں فوراں جواب ہی دے رہتا ہوں کیونکہ میں ان کو دیکھ رہا ہوتا ہوں میں جواب نہیں کرتا ہوں زیادہ کیونکہ اس میں بہت زیادہ ایسی چیزیں ہیں جو ریلیمنٹ نہیں ہوتی اس لیے میں نے گروپوں میں آپ کو رکھا ہوا ہے کہ مجھے پڑا چلے کہ میرے شہر میں کیا ہو رہا ہے میں آویلیبل ہوں یا نہیں ہوں یا میرے شہر کے کونے میں گلی میں کوئی بندہ کیا سوچ رہا ہے کہ اس کو کیا مسئلہ ہے اور شکر ہے آپ کے چاہے ہیلتھ کے مسئلے آتے ہیں لوگوں کے کوئی کرتا ہے کہ گھر گیا یہ غریب ہے ان کو بھی انشاءاللہ فیسی لڈیڈرم کرتے ہیں ہیلتھ ایشود آتے ہیں کہ غریب ہیں معظور ہیں گھر میں بیمار ہے ان کو بھی میں ڈریس کر لیتے ہیں صحفت کی وجہ سے اسی طرح جیسے اس طرح یہ چیزیں ہیں کوئی علاقہ ہے وہاں پر مسائل ہیں ہمارے سے کیا پروچ ان کی نہیں ہے وہ ہائلائٹ ہو جاتا ہے تو وہ بھی ہم کرتے ہیں انشاءاللہ تو میں تو صحفت کو سمجھتا ہوں کہ ایسا پلر ہے جو مجھے کافی ہیلپ ہوئی ہے میں یہ سمجھتا ہوں ترکیدی میرے میں میں بہت ہوئی ہوگی لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مجھے بہت حربیسی ہوئی ہے کہ جب انہوں نے کچھ نے میری مخالفت میں ہائلائٹ کیا اور کچھ نے پوزیٹیویٹی میں ہائلائٹ کیا تو میں سمجھتا ہوں کہ ڈی خان میں اگر میرا جو میں نے اس وقت کام ہنڈر پرسن کام کیا ہوا ہے اب تک اس میں تھرڈی پرسن کام ایسا ہے کہ شاید وہ اتنا ضروری کام میں نہ کر سکتا کیونکہ وہ لوگوں میرے تک سیسر کی نہیں تھی نہ میری ان تک تھی لیکن وہ کسی نے مجھے ہی کسی چینل پہ کسی ویب پیج پہ کسی سوشل میڈیا پہ ہائلائٹ کیا اور میں نے فوراں فون کیا اپنے فوکل پرسن کو اپنے کرسن بندے کو کہ جاؤ ادھر ویڈیٹ کرو پیسی وان بناو اور نیکس فان میں ضروری سو کرو تو یہ بڑی پازیٹیو چیز ابھی شکر ہے مارا سوشل میڈیا کا پیج بھی بن گئے ہیں ابنا پورا ایک گروپ بن گئے ہیں میں دیکھ رہا ہوں اس کو اور آپ کا یہ کہ ہم بڑا زبردست کمیونٹی سنٹری بنا رہے ہیں صرف صافیوں کے لیے کہ آپ لوگ بیٹھو وہاں پر زبردست جگہ ہو وہاں پر پریس کافرز بھی آپ کرو پریس کلاب کا توحلات آپ کے سامنے ہیں وہ تو ایک جنگ کا صورتحال بنی ہوئی ہے صافیوں میں وہ مسئلہ ہم سے حل نہیں اور آپ پھر بھی ہم نے اس کو پیسہ دے کے بنایا اسی طریقہ ہے کہ چلو ڈی خان کیا ایک یہ بھی ڈی خان کا ساس ہے اچھا ہونا چاہیے ایک دن مسئلہ حال ہو جائے گا کیونکہ ہم نے تو نہیں رہنا لوگوں نے رہنا ہے ہاں پر یہ جو دو تین ناصور پھر رہے ہیں کوئی کسی کمر اصی سال ہے کسی کسی ساٹھ سال ہے تو ایک دن تو مرنا ہم سب نہیں کرونا ویکسین میں نہیں کر رہا کام کرو ہیں صافیوں کے حوالے میں ہم بتاؤں گے جب بھی میرا کوئی ایوینٹ ہوتا ہے میں ساتھ لے کے چلتا ہوں چاہے ہمارا جیب ایوینٹ ہو چاہے ہمارا میل اسپان ہوتا ہے چاہے ہمارا کوئی ایوینٹ ہو ہم صافیوں کو ساتھ لے کے کیوں چلتے ہیں کیونکہ وہ بھی ہمارا حصہ ہے اور یہ ہم کو معلوم ہی نہیں چلیں گے تو کون لے کے چلے گا وہ خدمت ہماری ہی کر رہے ہیں وہ ہمارے لیے لگے ہوئے ہیں اگر کسی چیز کو ہمیں ریڈی فائی کرتے ہیں تو اس پر فائدہ کس کو ہوتا ہے فائدہ یا آوان کا ہے یا اس بندے کا ہے جو اس بندے کے اوپر وہ اگلی اٹھ رہی ہے اس چیز کو ہم نے مزید پروموڈ کرنا ہے اور صحافت کو ہم نے مزید بہتر کیس طرح کرنا ہے وہ یہی ہے کہ لوگوں کے جو مسائل ہیں وہ جاگر کیے جائیں وہ جو ڈی خان کے مسائل ہیں اس طرح میں آپ سے پہلے بھی بات کر رہا تھا ہاں بیٹھ کے کہ بہت سے ایشو ایسے ہیں جو ہمارے عدالتوں میں اٹھ کے ہوئے ہیں بہت سے ایشو ایسے ہیں جو ہمارے سٹے ہو جاتے ہیں ہمارے کچھ ایسے مافیاس بیٹھے ہوئے ہیں کام ہمیں رکاوات ڈالتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا اور سوشل میڈیا ایک واید ایسی چیز ہے جس سے لوگ گھبراتے ہیں اس طرح سے اگر وہ ہمارے ساتھ فل دے اور ان کے اوپرے انگلی اٹھائے کہ ہماری چیزیں ہیں ایڈی خان کے فیور کی چیزیں ہیں کسی ایزاد کی تو ہے نہیں اس پہ اگر ہمارے سب مزید بھی یہ چیز سٹرنگتن ہوئے کام کرے تو ہم بہت سے اور مسائل سے بھی جان چھوڑا سکتے ہیں اور انشاءاللہ آگے اس طرح پلان بنا ہے ہم اس طرح کریں گے کہ ہم لوگوں کے طرح اپنے مسائل حل کروائیں گے فانڈ لانا ہمارا کام ہے اس فرد میں جو رکاوٹ بنا ہوئے کوئی مافیا اس کے لئے ہمیں لوگوں کو ساتھ کرنا پڑے گا کیونکہ عوام کی پاور ہے اور عوام کی پاور جب آدھی ہے تو اس سے پھر وہ پریشر پڑتا ہے ادارے پر بھی میک پی پر بھی کسی فرد وائد پر جو رکاوٹ بن رہا ہوتا ہے عوام کو ساتھ لے گے چلے گے انشاءاللہ اور ابھی ہمارا جو پلان ہے فائیوئرز کا ابھی تین سال ہمارے انشاءاللہ ہو گئے ہیں ابھی فائیوئرز پلان کے اندر ہم نے کیونکہ پہلے پانچ سال ہم نے کیا دوہزار تیرہ سے لے کے دوہزار اٹھارہ تک پھر ہم لوگوں میں گئے عوام میں کہ ہم نے یہ یہ کیا شکر ہے عوام نے ہمارے پہ اعتماد کیا تاریخی ووٹ انشاءاللہ بیٹی آئی کو ملے آئی خان میں اس کے بعد ابھی دوہزار تیرہ سے پھر ہم نے جانا ہے پھر ہم نے دوہزار تیرہ سے شروع نہیں ہونا پھر ہم نے شروع ہونا ہے دوہزار اٹھانہ سے کہ اٹھانہ سے لے کے تیرہ سے ہم نے کیا کیا اس پر جو میری پیوریٹی ہے ہیلتھ پہلے ہم نے تھوڑی بہتر کی آپ ہیلتھ کو ہم ایک اور لیول پر لے کے جا رہے ہیں دیخ خان میں انشاءاللہ آپ کا نیرالوجی کا وارڈ شروع ہو چکا ہے کام ہو رہا ہے آپ کا این ایسیو میں پچھوں کی اندرسٹری بہترین منا رہا ہوں پاکستان نے انٹریشنل لیول کی آپ کا ویبنہ چلڑنہ اسکوٹل انشاءاللہ مردور ہو گیا پی سیوان بان گیا انشاءاللہ اس اقومت میں وہ شروع ہو جائے گا آپ کارڈیالوجی کا اپنی خان میں کوئی سٹ اپنی تھا وہ ہم شروع کر رہے ہیں دوسرا جو ہے ایڈوکیشن ایڈوکیشن بہت ضروری ہے ایڈوکیشن میں ہم نے ڈیڈی کالی نے مطریب بنایا ہے اس کو ہم بہتر کر کے بیلڈنگ پڑی کر رہے ہیں تاکہ زیادہ بچے تعلیم اثر کر رہے ہیں بچےوں کے سکولوں کو ہم اپگریڈ کر رہے ہیں ہمارے تنگیس کالی میں بھی آپ جائیں گے نا ڈی خان کے سکول میں چلے جائیں کوئی نا کی پیٹھائی کی نشانی آپ کو نظر آئے گی ہم نے بیلڈنگیں بنائی ہیں بنائی ہیں تاکہ سٹرنگ بڑھ جائے بچے اور بچےوں کی پھر سپورٹس کے ہمارا بہت کام شروع ہے انشاءاللہ وہ کریں گے آپ دیکھیں گے کہ دو ہزار جو بائیس کا جون ہے اس میں جب اب ڈی خان میں انٹر ہوں گے تو جب یہ باگی اپسٹرہ بن گیا ہے ابھی بیڈوکیشن کا جو یہ پروجیکٹ ہمارا شروع ہوگے بنے گا تو انشاءاللہ آپ کو ایسی چیزیں ملیں گے جو پاکستان میں نہیں ہوں گی پاکستان میں میں یہ کی بات نہیں کر رہا کس کے لیے ہماری عوام کے لیے کال اگر آپ کا کوئی بہمان آتا ہے ملنے کے لیے آپ کو اور روز دیکھتا ہے آ کر کہ اس شہر میں آپ رہتے ہیں تو آپ کے شہر کو دیکھیں وہ اندازہ لگاتا ہے ابھی تاریخ کو انشاءاللہ بلڈ اپ کر رہے ہیں اور میرے خیال میں ابھی بھی ڈی خان سہولیات کے لیے آسے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے شہروں میں اگر مقابلہ کریں تو ٹاپ ٹین میں آتا ہے مطمئن کرنا لوگوں کو مشکل ہے لیکن ٹاپ ٹین میں ہے انڈرگرانوں میں کسی پاکستان میں آپ کو پتا ہے بارے جب ہوتی ہے اب کوئی دو جو میں پانی کھڑا ہو تو لوگ فوٹو نکالتے ہیں آپ کو پہلے کا ٹائم بھی یاد ہوگا کہ اس کے بعد پہلے ہمارا کیا حال تھا اور آج بھی اسلام آباد جیسے شہر میں کیا حال ہو جاتا ہے جب پارے زیادہ ہو جائے کراچی کا کیا حال ہے لاہور کا کیا حال ہے تو اگر آپ کمپیر کریں ان کے ساتھ تو ماشاءاللہ ڈی خان کا وہ حال اب نہیں ہے اور ابھی تو ہمارا کام شروع ہے ابھی تو میں نے کمپلیٹ نہیں کیا یہ جب سب کمپلیٹ ہوگا انشاءاللہ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگوں کو چیزیں نظر نہیں آتی یہ پائی زمین کے نیچے ہے اس کا فائدہ لوگوں کو نظر نہیں آرہا لیکن جب آپ کراچی کا حال دیکھیں لاہور کا حال دیکھیں ایمان اسلام آباد میں جو بھی ہوا ہے واقعہ ایک ایریا میں اس کا حال دیکھیں تو پھر آپ سمجھیں گے کہ واقعی یہ جو پانی نیچے سے جا رہا ہے یہ کتنی بڑی ہمیں سہولت دے رہا ہے تو انشاءاللہ ڈی خان جو ہے وہ انشاءاللہ ایک موڈل سیٹی کی طرف جا رہا ہے فلائی ورز ہمارے انشاءاللہ بن جائیں گے اور چیزیں بن رہی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آٹھ سال میں جو حکومت نے ہمارے ساتھ جو فنڈنگ کی اور اس فنڈنگ کا صحیح استعمال کی اور وہ بھی استعمال مشرہ سے کی ہے ہم نے ہم نے لوگوں سے مشرع کی ہے کہ آپ کو کیا چیز چاہیئے وہاں پر تو اسے کافی اچھے ریزلٹس آ رہے ہیں اور انشاءاللہ دوہزار تیز کے رشن میں جب ہم جائیں گے تو جو ہمارا دوسرا ایریا ہے جہاں پینی کا پانی نہیں تھا جہاں پہ سکولوں کے بڑے مسائل تھے اسپطال ہمارے بند پڑے تھے وہاں کے انشاءاللہ وہ چالو ہو گئے ہیں تو انشاءاللہ ایک بہتر قسم کا ہے کہ ہم پیکیج لوگوں کو دکھائیں گے کہ یہ ہم نے ڈیلیور کیا ہوں کے لیے اس کے لیے میک پاں وہ کہہ رہے تھے کہ کون سا میک پاں دے اس میں بیسٹ میں پرفارمنس کر کے دے اور اس حساب سے ابھی بیٹ میں آپ کے منشان بہت سارے چیج ہو گئے کوئی نکال دئیے گئے تو انہوں نے کہاں ہی کٹھائی دوبارہ کریں گے پہلے سینٹ کے الیکشن تھا اس پر جیسے وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں کسی کو فیلات کچھ نہ کرو تاکہ اپنے ووٹ لینے ہیں ہر ایک اپنا آرام سے رہے تو انشاءاللہ بیسٹ کمنگ ویک میں انشاءاللہ وہ میک پاں مل جائے گا اور اس کو میک پاں بھی دیں گے وہ میک پاں جس میں ان کو لگتا ہے وہ بہتر کام کر سکے تو ایسی کوئی زیادتی نہیں ہوئی ہے ہاں تھوڑی سی یہ زیادتی ہے کہ ترین چار مینے ضائع ہو گئے ہیں اس میں کوئی کام بھی زیادتا ہوں گے نہیں کہ ڈی خان کے ماشاءاللہ کام تو آپ کے ہو رہے ہیں ڈی خان کے اس وقت وہ بیمیک کا وزیر بھی ہے بڑا پاورفل بندہ ہے کے پی میں بڑی پاور چلتی ہے اس کی مصلاب ہے اس کا رکعہ جو ہے مجھ سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ میں وزارہ گزارہ کرتا ہوں وہ انگریز چائف کا بند ہے وہ گزارہ نہیں کرتا تو اگلوں کو ہی پتا ہے کہ جب میرا کوئی لیٹر اگر ہو اس میں کام نہ بھی ہو یا ڈیلے ہو جائے تو میں ریاکٹ بھی کرتا ہوں کیونکہ میرا ایک پرانا تعلق ہے ایسا پولیٹیشن کے ساتھ سارے ہمارے بھائی ہیں جو منسٹر ہیں وہاں پر ان کا میرا ایک پرانا رشتہ ہے پی ٹی آئی کا تو میں اس چیزے پر تھوڑا سو برداشت کر لیتا ہوں وہ بالکل نہیں کرتا ہے تو اس میں اور ان کو ہی پتا ہے کہ اس کا رکعہ لیٹ ہو جائے اور اس کا کام نہ ہو تو میں بھی ریاکٹ کرتا ہوں اس کے اوپر کام اور فنڈ انشاءاللہ پورے آپ کو آ رہے ہیں اور باقی جو ہے جہاں تک ہے کلمدان والی بات ہاں وہ عائدہ ہے کہ کلمدان ملنے کے بعد اسے دیپارمنٹ سو ملے گا اس دیپارمنٹ میں ڈی خان سلے کو زیارہ فائدہ ہوگا انشاءاللہ وہ ہفتے دس دن میں بھی مل رہے ہیں انشاءاللہ اس میں مل جائے گا انشاءاللہ آپ کو جو بھی اس کو ملی زمداری تو ڈی خان کے جو لوگ ہیں اس میں مل رہی بات جب وزیر اسی ملک میں ان کا اپنا ہوگا تو اس میں سے مل رہے ہیں جو اس میں کرنی ہیں ڈی خان اپنے زلے میں ہو کرے گا انشاءاللہ capital one tv کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آج ہی چینل سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجئے ہمارا فیس بک پیج لائک اور فالو کیجئے تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو بربت آپ تک پہنچ سکیں شکریہ